بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایکسپلٹ ایچ وی ای سی ٹیکنیکل ٹیم کی طرف سے آپ کو ایکسپلٹ ای سی ایرر کورڈ یوٹیوب چینل کے اوپر خوش آمدید کہتے ہیں ایکسپلٹ ایچ وی ای سی ٹیکنیکل ٹیم نے اپنے یوٹیوب چینل ایکسپلٹ ای سی ایرر کورڈ کے اوپر تمام برانڈ کے تمام مارڈلز کے تمام ای سی کے تمام ایرر کورڈز کی الہدہ الہدہ سے ہر ایرر کورڈ کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دی ہے تاکہ ہر ایرر کورڈ کا آپ کو ڈیٹیل کے اندر سلوشن مل سکے اور آپ جو بھی پرابلم فیس کر رہے ہیں ایرر کورڈ کی شکل میں اس کو حل کر سکے جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل ایکسپرٹ ایسی ایرر کورڈ یوٹیوب سبسکرائب نہیں کیا تو برہ مہربانی سبسکرائب کرنے اور ساتھ بیل آئیکن کو لادمی پریس کریں تاکہ آنے والے وقت میں نئے مارڈلز نئے مارڈلز کے ایسی اور نئے ایرر کورڈ کی جو بھی ویڈیو اپلوڈ کی جائیں تو ان کا نوٹفکیشن میسج آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس ایرر کورڈ کی ویڈیو کو ایکسپرٹ ایسی ایرر کورڈ یوٹیوب چینل کے اوپر سرچ کر کے اپنا جو بھی پرابلم فیس کر رہے ہیں اس کو سال کر سکیں آج کے اس ویڈیو میں جو ہم ایرر کورڈ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ کمپنی ہائی سینس اور اس کا جو ایرر کورڈ ہے اس کی دو کنڈیشن ہوتی ہیں جتنے بھی ایرر کورڈ ہائی سینس پہ ہیں اس کی دو کنڈیشن ہیں فاسٹ آف آلہ آپ نے انڈور ڈسپلی دیکھنا ہے کہ انڈور ڈسپلی کے اوپر کون سا ایرر آ رہا ہے اور سیکنڈ آپ نے چیک کرنا ہے اوڈور کی پی سی بی کیٹ کی لائٹ اوڈور کی پی سی بی کیٹ کی لائٹ کی کیا پوزیشن ہے آج کے اس ویڈیو میں جو ایرر کورڈ ہے اگر انڈور کے اوپر ون لکھا ہے اوڈور کی پی سی بی کیٹ کی ایل ای ڈی لائٹ ون آن ہو ایل ای ڈی لائٹ ٹو آف ہو ایل ای ڈی لائٹ ٹری آن ہو تو جو ہم سلوشن بتانے جا رہے ہیں وہ ہے جو بھی فارڈ کورڈ کا ہم سلوشن بتاتے ہیں وہ کمپنیوں سے لیا گیا ہے اور کچھ ٹیکنیکل ٹیم سے سپورٹ ہے ایک ای سی میں ایک سے زیادہ بھی فارٹ ہو سکتے ہیں اس لئے ای سی کو تسلی سے چیک کریں اور اپنا پرابلم سالو کریں اگر یہ کنڈیشن ایف ون کی ہوں گی ایرر کورڈ کی تو اوڈور کے کڈنسر یو میں لگا ہوا سنسر خراب ہو سکتا ہے سنسر ٹھیک ہے تو پھر اوڈور کے پی سی بی کیٹ خراب ہو سکتی ہے سنسر خراب ہونے کے چانس یہ ہے کہ یہ پراپر اگر یو کے اندر نہیں لگا ہوگا یا اس کے اندر مٹی چلی جائے گی یا وہ پراپر فیکس نہیں ہوگا تو یہ ایرر دے سکتا ہے بعض اوقات کھینچتے ہوئے تار سے کھینچتے ہیں تو وہ تار ٹوٹ جاتی ہے اس میں کڈیکٹیو ہی نہیں رہتی بعض اوقات یہ کسی پائپ کے ساتھ ٹچ ہو کے رگڑ کھا کے ڈیمج ہو جاتی ہے اس لئے آپ سنسر کو کمپلیٹلی چیک کریں اس کے بعد آپ نے آؤڈور پی سی بی کٹ کی طرف جانا ہے آپ کے ویڈیو دیکھنے اور سبسکرائب کرنے کا شکریہ آپ سے گزارش ہے ہمیشہ بجلی اور گیس چارجنگ کے دوران احتیاط سے کام کریں اور فون کال بلکل نہ سنیں اور ایسی انسٹال کرتے وقت ہمیشہ آرت کی گراؤنڈ کی تار لازمی لگائیں اسے نہ لگانے سے ایسی کے شارٹ ہونے کے بہت زیادہ چانس آئیں